مبائل پلاسہ کے شدد بڑی پلاسے سے ملہکہ گھروں کو خالی کرا لیا گیا کراچی میں بادلوں کے جیرے مختف علاقوں میں ابری رہبت آئشہ منزل عزیز آباد گلشن اقبال ایف بی ایریا میں تیز بارش گلستان جوہر اور یونیورسٹی روڈ پر حلکی بارش موسم مزید سرد ہو گیا مدر پنجاب اور خیبر پخنوخہ کے میدانی علاقوں میں دھن قامی شراحی مختیب مقامات سے چرافیک کے لیے باد الیکشن میں بھی ہمیں الیکشن سے پہلے الیکشن کا رزرٹ سننے سے پہلے ہمیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور انشاءاللہ ہم ملک کو اس گرداب سے اس بہران سے جس بہران کا وہ شکار ہے اس وقت آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں ہم ان دونوں مسائل کی اوپر قابو پائیں گے اور انشاءاللہ ملک کو آگے بڑھائیں گے بانی پی ٹی آئی کے لیے جیل فائف سٹار ہوتیل ہے کبھی دھڑنا کبھی لانگ مارچ بتاؤ یہ سب کس کے کہنے پر کیا مسلم لیگ نون پنجاب کے صدرانہ سنناللہ کا جڑاوالا میں کارکنان سے خطاب کہا ملک اڑان بڑھنے والا تھا پھر ایسے شخص کو مسلط کیا گیا جس کے مزاج میں جمگوریت ہی نہیں تھی وزیراعظم نہ رہا تو اس نے کہا وہ اسمبلیو کو نہیں مانتا وہ شخص اسی جگہ بیٹھا ہے جس کا وہ حق دار ہے مسلم لیگ نون حکومت بنانے جا رہی ہے کراچی میں شادی والا گھر ماتم قدہ میں بدل گیا شادی سے کچھ ہی دن پہلے نوجوان قتل جمعے کی رات عوامی کالونی میں 23 سالہ عسامہ کو گولیاں ماری گئیں 25 جنوری کو شادی تھی قتل کسی اور نے نہیں دوست نے کیا ملزم طلحہ کو حراست میں لے لیا گیا مقتول کے والد کی مدیت میں مقدمہ درچ واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی برحمت عسامہ کو سپردخواہ کر دیا گیا اہل خانہ غم سے نٹھار سکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد میں خوف ناک اضافہ پاکستان میں دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے سکول جانے سے محروم وفاقی وزارت تعلیم کی رپورٹ میں اہم انکشاف پنجاب میں سب سے زیادہ بچے سکول نہیں جاتے تعداد ایک کروڑ سترہ لاکھ سے زائد سندھ میں چھہتر لاکھ بچے سکولوں سے دور کیپی میں چھتیس لاکھ اور بلوچستان میں اکتیس لاکھ بچے تعلیم سے محروم وفاقی دار الحکومت میں بھی آٹھ لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہر ماہ اٹھارہ عرب کے اضافی ٹیکس لگانے کی یقین دہانی پاکستان نے آئی ایم ایف کو بتا دیا ریونیو اہداف پورے نہ ہونے پر پندرہ فروری سے پہلے گیس کی قیمت میں اضافہ کیا جائے گا دو سو سولہ عرب کے اضافی ٹیکسز تب ہی لگیں گے جب ٹیکس اہداف پورے نہیں ہوں گے انڈسٹیل اور کمرشل صارفین کو حاصل سبسڈی کم کرنے کا وعدہ گیس کی قیمتیں آر ایل این جی کے مساوی کرنے کی یقین دہانی میں کہتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میری فیملی ہے اور میرے خون میں دوڑتی ہے اس کو میرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا حالیہ کچھ ماضی میں تأثیر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈسپلن سے منعرف ہو رہا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں یہ تأثیر بالکل غلط تھا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں پیپلز پارٹی میری فیملی ہے خون میں دوڑتی ہے مجھے پیپلز پارٹی سے کوئی جدا نہیں کر سکتا لاہور میں پیپلز پارٹی کے جلسے سے خطاب میں اتظال ایسن نے کہا ماضی میں غلط تأثیر بنایا گیا میں نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف فرضی کی یہ تصور بالکل غلط تھا بلاول اور آصفہ کے ساتھ کڑا ہوں جلسے سے خطاب میں چہدری سرور نے کہا سب کامیشن ہے بلاول کو وزیراعظم بنانا ہے شرجیل میمن بولے شیر کا شکار ہو چکا ہے شیر دھیر ہو چکا یہ شیر ہمیشہ مشکل حالات میں عوام کو چھوڑ کر بھاگے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا پنجاب میں پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی شیر کا شکار ہو چکا ہے اور شیر دھیر ہو چکا ہے کیونکہ شیر جو ہے وہ کبھی مشکل حالات میں ملک میں اپنی عوام کو چھوڑ کر بھاگتے نہیں ہیں بانے کر کے لیکن آج جو عوام میں موجود لیڈر ہیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو لوگ پسند کرتے ہیں بلاول کرپشن کے نوٹ لے کر لاہور آئے یہ نوٹ باندھتے جائیں ہم ووٹ نکالتے جائیں گے الکین ستائش میں بلاول بھٹو کا مقابلہ کرنے والے عطا تالڑ کہتے ہیں پندرہ سال انہوں نے گراچی کو تباہ کیا اب یہ لاہور آ کر کہتے ہیں شیر کا شکار کریں گے بلاول پہلے بڑے تو ہو جائیں پھر ایسی باتیں کریں یہ کس مو سے لاہور سے ووٹ مانگ رہے ہیں انہوں نے لاہور کو دیا ہی کیا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس تمام حملے کی ویڈیو ریکارڈن جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد اقتلاع دی گئے پولیس ریجرس کو وہ تو آئے کراچی میں پیپلز پارٹی کے الیکشن آفس پر حملہ پیپلز پارٹی نے الزام ایمکیو ایم پر لگا دیا مقدمہ تھانا ہیدری مارکیٹ میں درد ایمکیو ایم کے کارکنوں کو نامزد کیا گیا سعید گنی کہتے ہیں حملہ مصطفیٰ کمال کے بایانات کا تسلسل ہے ایمکیو ایم کا خیال تھا ڈسٹرک سینٹرل میں کوئی جماعت دفتر نہیں کھول سکتی اگر دفاتر پر حملے ہوں گے تو پور امن الیکشن کیسے ہوں گے تحقیقات کی جائے کس کی ہدایت پر پیپلز پارٹی کے دفتر پر حملہ کیا گیا سیاست میں مجھفر کرپشن کا کوئی داگ نہیں سابق وزیر داخلہ چہدری نصار کا چکری میں جلسے سے خطاب کہا سیاست عباب کی خدمت کے لیے کرتا ہوں مسلم لگنون آج بان سیرہ میں سیاستی پاور شو کرے گی پاچہ قائد نواز شریف جلسے سے خطاب کریں گے چیف اورگنائزر مریم نواز بھی کارپنوں کا لہو کروائیں گی دوسرے جانب شہباز شریف اپنے حلقے اینے ایک سو تائیس لخور میں انتخابی ریلی کی خیادت کریں گے پیپلز پارٹی آساہی وال میں میدان سجائے گی ہاکی سٹیڈیو میں جلسے کی تیاریاں جاری چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھجو کارپنوں سے خطاب کریں گے ادھر سربرا جے یو آئی پہ مولانا فضل احوان لکی مروت میں ورکس کنمنشن سے خطاب کریں گے موسیقی اور بانی پیچائی اور شاہم امود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سمات آج ہوگی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خصوصی عدالت آجیالہ جیل میں سمات کرے گی موسیقی